اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وطرد وجعل عقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الہ نفسنا طرفت این ابدا نظریہ انقلاب میں ایک معروف نظریہ قائلی نے کارکرد قرائی کا ہے ان کے مطابق معاشرے کی بنیاد کارکرد کی اساس پر ہوتی ہے کارکرد سے مراد یعنی آزا و اجزاء معاشرہ کا آپس میں جو تأہد ہوتا ہے تأہد عملی کے ایک دوسرے کے نسبت کیا عمل انہوں نے انجام دینا ہے کیا ذمہ داریاں ایک دوسرے کے نسبت ان کی بنتی ہیں اور کے ساتھ تک انہیں نباتے ہیں یہ در حقیقت بنیاد ہے رابطے بھی اسی کی وجہ سے قبر قرار ہوتے ہیں اگر وہ عمال جو افراد معاشرہ ایک دوسرے کے نسبت انجام دیتے ہیں وہ انجام نہ دے رہے ہیں ان کا کوئی رابطہ بھی نہیں ہوگا آپس میں مثلا اگر دکاندار عوام کی نسبت وہ عمل انجام نہ دے یعنی اشیاء فراہم کرے محلے کے اندر لا کر لوگوں کو نہ بیچے یہ عمل اگر انجام نہ دے لوگوں کو کوئی رابطہ بھی نہیں ہوگا اس سے ہر اس آدمی سے رابطہ ہوگا جو کوئی خاص ذمہ داری ادا کر رہا ہے معلم ایک ذمہ داری ادا کر رہا ہے یا حاکم ایک ذمہ داری ادا کر رہا ہے یا افراد مختلف طبقات آپس میں کوئی نہ کوئی ذمہ داری رکھتے ہیں جس وجہ سے مرتبط ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ ارتباطات کچھ اقدار کے گروہ میں ہوتے ہیں کچھ اقدار کے تحت تاثیر ہوتے ہیں یہ روابط ان اقدار سے مراد بھی یعنی وہی اقدار جو انسان کو عمل کو درست انجام دینے پر مجبور کرتی ہیں جن اقدار کے نتیجے میں عمل درست انجام پاتا ہے جن اقدار کے نتیجے میں عمل زیادہ سے زیادہ نفع بخش انجام پاتا ہے ان اقدار کے گروہ میں آمال ہوتے ہیں اور یہ اقدار مختلف چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں اور چیز کا سہارہ لے کر وجود میں آ سکتی ہیں تبدیلی جب اقدار کے اندر آتی ہے اندرونی یا بیرونی عوامل کے نتیجے میں عمل پر اثر پڑتا ہے عمل کے نتیجے میں پیداوار پر یا تولید پر اثر پڑتا ہے پیداوار اور تولید کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ درامت پر اثر پڑتا ہے اور درامت کموں نہیں سے حکومتی نظام میں خلل آتا ہے حکومتی کنٹرول امور کے اوپر سست پڑ جاتا ہے اور حکومتی کنٹرول جب سست پڑتا ہے تو اقتدار میں عدم توازن برقرار ہوتا ہے یا پیدا ہوتا ہے یہ عدم توازن مجھے پنتا ہے کہ کچھ عوامل اور پیدا ہوں جو یہ توازن بحال کریں حکومتی اقتدار میں جو عدم توازن آتا ہے کچھ سباب یا کچھ رجداد ایسی ہوں نہیں چاہیے جس کے نتیجے میں یہ توازن تعادل دوبارہ برقرار ہوں پس انقلاب تبدیلی اس معنی نہیں لاتا کہ سسٹم کو بدل کے اس کی جگہ پر نیا سسٹم نئی ایڈیالوجی نیا نظام نئی قدریں نیا سب کچھ لے آتا ہے انقلاب حالات کو واپس پلٹانے کے لئے ہوتا ہے وہ حالات جو یعنی مریض کی طرح شبیعہ مریض ہے معاشرہ اور علاج کی طرح ہے انقلاب بے ایمانہ کہ مریض سے اتمند ہوتا ہے تندرست ہوتا ہے کچھ اسباب اس کے اندر بیماری کے پیدا ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں اس کا نظام بدن عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے طبیب کے پاس جاتے ہیں طبیب دواؤں کے ذریعے یا دیگر معالجات کے ذریعے مریض کی سابقہ حالت کو واپس پلٹاتا ہے اور عدم تعادل کو ختم کر کے اس کی جگہ تعادل و توازن برقرار کرتا ہے لیکن یہ عمل یعنی انقلاب کا عمل تین مرحلوں سے گزرتا ہے پہلا عمل عدم توازن حکومتی عمل کے اندر دوسرا سبب جو پیدا ہوتا ہے وہ حکومتی اہددار کے مابین آپس میں ناسازگاری و نچاقی اور عدم تفاہم پیدا ہوتا ہے یعنی ایک دوسرے سے ناہم اہنگ ہو کر عمل کرتے ہیں وہ ایک دوسری کے خلاف موقف اپناتے ہیں ایک دوسری کے خلاف عمل انجام دیتے ہیں اداروں کی آپس میں ناسازگاری پیدا ہوتی ہے چونکہ اداروں کے مسئولین و اداروں کے سربراہ مثلا نیکی کابینہ کے وزارہ آپس میں ناہم اہنگ ہو جاتے ہیں ایک وزیر کچھ کرنا چاہتا ہے دوسرا کچھ اور کرنا چاہتا ہے یا فوج کے مختلف افسر آپس میں ناہم اہنگ ہو جاتے ہیں اسی طرح سیول انتظامیہ کے اندر آپس میں ناہم اہنگی پیدا ہو جاتی ہے اس ناہم اہنگی کے پیدا ہونے کے بعد کچھ اتفاقات و حوادث چونکہ جب یہ ناہم اہنگی پیدا ہوتی ہے تو ان سے غلطیاں ہوتی ہیں حکومتی اداروں سے ان غلطیاں سے سرعت آ جاتی ہے شتاب آ جاتا ہے انقلاب کے اندر لہذا یہ تین اسباب جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو انقلاب آتا ہے انقلاب ایک بہت ہی ملائم و آرام عمل کا نام ہے یعنی جس طرح علاج ایک آرام عمل کا نام ہے جس سے مریض کی حالت پھر بہتر ہو جاتی ہے اسی طرح انقلاب یہ عدم توازن ختم کر کے عدم تفاہم ختم کر کے دوبارہ تفاہم و تعادل کی فضاء برقرار ہو جاتی ہے چونکہ خرابی جو بنیادی پیدا ہوئی تھی وہ اقدار کی وجہ سے ہوئی تھی اندرونی یا بیرونی عوامل کے نتیجے میں کام کرنے کے جو اقدار تھیں یا ذمہ داریاں ادا کرنے کی اقدار چونکہ درہم برہم ہوئی تھی دوبارہ انقلابی عمل کے دوران ان اقدار کو واپس لائے جاتا ہے اقدار کی اوپر تحقید کی جاتی ہے یعنی دوبارہ لوگ محنت کرنا شروع کرتے ہیں دوبارہ اپنے تاخدات اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں جب عمل درست ہو جاتا ہے ارتباطات بھی درست ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد عمل کا نتیجہ مناسب ہوتا ہے اور عمل کے نتیجے کے مناسب ہونے میں انکم زیادہ ہوتی ہے حکومت کا اقتدار دوبارہ بحال ہو جاتا ہے اس دوران تبدیلیاں آتی ہیں یعنی اس دوران ممکن ہے اہددار تبدیل ہوں اس دوران ممکن ہے حکمرانی میں کوئی تبدیلی آئے لیکن سسٹم نہیں بدلتا بلکہ سسٹم واپس آتا ہے چہرے آگے بچے انہیں ہو جاتے ہیں انقلاب کے دوران لیکن سسٹم واپس اپنی حالت پر آتا ہے جس طرح مریض کی صحت دوبارہ بحال ہو جاتی ہے یعنی وہی چیز جو پہلے تھی وہی واپس آ جاتی ہے نہ کہ اس کی جگہ ایک نئی صحت اس کو ملتی ہے وہی صحت سابقہ بحال ہو جاتی ہے اور بیچ میں خلل انداز اناثر کا خاتمہ ہو جاتا ہے خب اس کو کہتے ہیں کہ اگر درست نگاہ کریں تو مارک کے نظریہ انقلاب کے بالکل نکتہ مقابل ہے یہ نظریہ مارک کا جو نظریہ تھا تھیوری انقلاب تھی اور یہ تنہا مارکس نہیں ہے دوسرے کوئی بھی نظریہ ایسا ہی تھا کہ انقلاب ایک مکمل تبدیلی کا نام ہے مارکس کے نزدیک چونکہ اس کا نظریہ تضاد پر موفقو پہ ہے یہ اس حوالے سے معین کر کے مخصوصاً مارکس کے نظریہ کے خلاف اس نظریہ کو قرار دیتے ہیں ورنہ جانسن کا نظریہ بہت سارے نظریہات ہیں انقلاب کے مقابل ہے لیکن اس حوالے سے ان دو میں آپس میں تضاد پایا جاتا ہے ان دونوں میں آپس میں ٹکڑا ہوئے چونکہ مارکس کا نظریہ تضاد اجتماعی پر موفق ہے تضاد اجتماعی سے مراد یعنی معاشرے کے اندر ایک وضعیت پیدا ہو جاتی ہے جبر تاریخی کے نتیجے میں جبری عوامل کے نتیجے میں یعنی اس میں کسی انسان کا اختیاری عمل دخل نہیں ہوتا ایک جبری انصر کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر سرمایہ دار طبقہ آ جاتا ہے اور وہ اپنا سرمایہ اور اپنے مفادات کے خاطر اکثریت کو محروم کر دیتے ہیں وسائل زندگی سے اور وسائل زندگی ایک محدود طبقے کے اختیار میں چلے جاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو محروم طبقہ ہے یہ نظام سرمایہ داری کے خلاف وارد عمل ہوتا ہے جب ان کا عمل تدریجاً بڑھتا ہے قوی ہوتا ہے تو ان کا ٹکرہ ہوتا ہے تصادم ہوتا ہے سرمایہ داری کے ساتھ محروم طبقے کا سرمایہ داری نظام کے ساتھ ٹکرہ پیدا ہوتا ہے اس ٹکرہ کے نتیجے میں نظام سرمایہ داری ختم ہوتا ہے اور محروم طبقہ برسر اقتدار آ جاتا ہے یہ نظریہ یعنی یہ انقلاب یا دگرگونی محروم طبقے اور سرمایہ داری کے درمیان تضاد کی وجہ سے انقلاب جنم لیتا ہے اور تضاد میں تضاد کی فضا میں جب ٹکرہ ہوتا ہے آپ اس میں تو اس میں تشدد ضروری ہے یعنی سرمایہ دار محرومین کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں طاقت کے ذریعے سے اور برپور طاقت کے ذریعے سے یعنی سرمایہ دار اپنی بقا جاتا ہے اپنا اقتدار باقی رکھنا چاہتا ہے اپنا سرمایہ اور نظام باقی رکھنا چاہتا ہے اس کے مقابلے میں محروم ہر قیمت پر سرمایہ دار سے چھٹکارا چاہتا ہے اور اس کے عمل میں بھی تشدد ہوتا ہے لہٰذا تشدد اس نظریہ انقلاب کے یعنی محرومین کے نظریہ تضاد کی روشنی میں تشدد ایک اہم رکن ہے گویا انقلاب کا جبکہ جانسون کے نظریہ میں انقلاب کے اندر تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے اینن جس طرح طبیب کے عمل میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے اسی طرح جانسون کے نظریہ میں اس اعتبار سے اس کو نکتہ مقابل مارس کے نظریہ کے قرار دیتے ہیں اندیدگاہ کتاب میں تو اجب فرمائے اندیدگاہ اندیدگاہ یعنی نظریہ یہ نظریہ جانسون کا در مقابل نظریہ یہ مارکسیستی انقلاب قراردارات انقلاب کے تھیوریوں میں سے ایک تھیوری مارکسیست تھیوری ہے کارل مارکس کی تھیوری انقلاب کے لیے اور اشارہ کیا تھا کہ پہلی دفعہ بھائی کے انقلاب مارکس سے پہلے بھی آتے تھے لیکن انقلاب کو تھیورائز مارکس نے کیا ہے بقیدہ ایک انقلاب کا نظریہ مرتب کیا اور اس کو ایک تھیوری کی شکل دی مارکس نے اور پھر پہلے جو انقلاب آتے تھے وہ اکھیکی آوامل کے نتیجے میں معاشرے کے اندر بہت سرے انہی تضادات مارکس کے بقول انہی تضادات کے نتیجے میں آتے تھے لیکن انقلابیوں وہ آگہی نہیں ہوتی تھی کہ کیا کر رہے ہیں تھیوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عمل ہو رہا ہے اس کو آگہی میں تبدیل کر دیا جائیں نظریہ کا مطلب یعنی ایک تو اس کو علمی رنگ دے دیا جائے دوسرا وہ آگہی میں تبدیل ہو جائے یعنی نا آگہانہ کام اب آگہانہ ہوں گے بعض اوقات ہوتا ہے انسان ایک عمل کرتا ہے مثلا جنگیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں قدیم سے جب سے انسان ہے حابیل قابل سے جنگ شروع ہوئی پہلے انسانوں سے اور ابھی تک جاری ہیں لیکن جنگ تھیورائز نہیں ہوئی تھی یعنی جنگ کا نظریہ نہیں بنا تھا علمی علمی تھیوری نہیں قائم ہوئی تھی لیکن آج آپ دیکھیں بڑے بڑی اکیڈمیاں ہیں دنیا کے اندر جو جنگ پڑھاتی ہیں کئی سال کا کورس ہوتا ہے مثلا پانچ پانچ سال تک فقط نظریات جنگ پڑھاتے ہیں ان کو پاکستان میں بھی کہاں ہے جنگ کی اکیڈمی جی کوئٹا میں کوئٹا میں سٹاف کالیج جہاں پر آرمی کے افسروں کو کچھ جگہ جہاں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے ٹریننگ الگ چیز ہوتی ہے جنگ کا نظریہ پڑھانا صرف جنگ پڑھانا یہ ایک الگ اکیڈمی ہوتی ہے فوج کے اندر اور ہر دنیا کہ ہر ملک میں ہے مثلا قبائلی ابھی بھی لڑتے ہیں لیکن ان کی جنگ تھیورائز نہیں ہیں ان کو جو پرانے طور طریقے ہیں ان کے تحت جنگ کرتے ہیں لیکن آج جنگ مثلا پانچ سالہ دس سالہ کورس ہے ہتا سپیشلائز ہوتا ہے پی ایچ ڈی کرتے ہیں لوگ صرف جنگ پر مختلف جنگ کے نظریات ہیں اب ہمیں سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ میں تو کچھ بھی نہیں بندوق جائیے گولی جائیے اور ٹریگر کھینچو بس نہ اتنا پیچیدہ علم بن گیا ہے جنگ علمیت آگئی ہے اس کے اندر اب لہذا آپ دیکھیں جنگوں کی بالکل نویت بدل گئی ہے اسی طرح بہت سارے کام ہیں جو پہلے نا آگاہانہ ہوتے تھے اب آگاہانہ ہوتے ہیں یعنی پہلے سے پلان کر کے جنگ وہ کام ہوتے ہیں اس تھیوری کے روشنی میں ان سے استفادہ کیا جاتا ہے نظریہ اندیدگاہ در مقابل نظریہ یہ مارکسیستی ہے انقلاب قراردارد مارکس کے نظریہ کے بالکل نکتہ مقابل ہے نظریہ جانسون جس کو ابھی پڑھ رہے ہیں خب مارکس کے نظریہ کی خصوصیات کیا ہیں نظریہ یہ کہ تزادرہ انصر اساسی جامع میدان مارکس نظریہ انقلاب کے بارے میں اس کے ایک اور نظریہ کی بنیاد پر تھا کون سے نظریہ کی بنیاد پر اس کے معاشرتی نظریہ کے مطابق تھا مارکس کے ایک نظریہ انقلاب ہے اور ایک نظریہ اس کا جامعہ کے بارے میں معاشرے کے بارے میں کہ معاشرے کی حقیقت کیا ہے ان کے نزدیک معاشرہ معاشرے کی بنیاد کارکرد پر ہے مارکس کے نظریہ معاشرے کی اساس تزاد پر ہے لہذا اس کا معاشرتی نظریہ تزاد تھا اسی تزاد کی وجہ سے مارکس کہتے ہیں کہ انقلاب بیلو نما ہوتا ہے لہذا نظریہ ہی کے یعنی مارکس کا وہ نظریہ کہ تزاد رہ انصر اساسی جامعہ میدان جو انصر اولی محوری رکن معاشرے کا تزاد کو قرار دیتے ہیں یعنی معاشرہ قائم ہی تزاد پر ہے تزاد تو واضح ہے کس کو کہتے ہیں ٹکراؤ یعنی دو یا دو سے زیادہ طبقے جن کا آپس میں جمع ہونا ممکن نہ ہو اور جن میں مسلسل آپس میں ایک دوسرے کو تزاد کی یہ خصوصیت ہے کہ جہاں پر تزاد ہو تزاد کم از کم دو چیزوں میں ہوتا ہے یعنی معاشرتی تزاد کم از کم تزاد کے لئے دو بندے جائیں ایک آدمی کا تزاد نہیں ہوتا البتہ بعض وقت ایک آدمی کے اندر اس کی دو صفات میں تزاد ہوتا ہے ایک آدمی کے اندر بھی تزاد پیدا ہوتا ہے یہ بہت مہم شروع کی تھی ابھی جو اجتماعی پروگرام تبلیغی ان کے اندر یہ بات تزاد فردی کی بات شروع کی تھی پھر وقت کم تھا تین چار دن اجتماعی سطح پر اٹھایا ہے بعض وقت ہوتا ہے کہ کچھ دانشوار دور کا سیرہ درست پکڑتے ہیں لیکن اس کو لے کر جب آگے بڑھتے ہیں کہ دائیں بائیں نکل جاتے ہیں مثلا جیسے ابھی سنیں کسی سے سبق سنیں درست سنیں تو شروع سٹارٹ اچھا لیتے ہیں لیکن بیچ میں جا کر دائیں بائیں ہو جاتے ہیں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اسی طرح بعض دانشواروں نے نکھتا درست پکڑا مثلا دیکھیں قرآن کتنی ہوا و حوص پر کتنی تاقید ہے تربیت انسان کے لئے قرآن میں سن وہ آیات پڑھیں آپ جن کی ہوا و حوص موضوع ہے جن کا کیا ایسا شخص دیکھا ہے جس کا معبود جس کا الہ جس کا خدا اس کی خواہشات ہیں خواہشات کا بندہ ہے عبد الحوا اس حد تک قرآن نے اس خواہش کے مسئلے کو اٹھایا ہے کہ اس حد تک انسان آگے جاتا ہے کہ اپنی ہی خواہش کا بندہ بن جاتا ہے غلام خواہش بن جاتا ہے اس کو جتنی اہمیت دینی چاہیے تھی اس مسئلے کو اتنی جہاں دینی چاہیے تھی وہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی ایڈیالوجیکل تفسیر نہیں ہوئی مشغولاتی و مشغلے تفسیریں ہوئی ہیں مشغلے کے طور پر تفسیریں کی گئے ہیں ایڈیالوجیکل نہیں ہوئی کسی نقشے تفسیر نہیں کی بس شروع کیا ایک جگہ سے بسم اللہ کی کتنی قسم ہیں باہ کی کتنی قسم ہیں بسم اللہ میں یہ کیوں ہے یہ کیوں آگیا وہ جو عدبی بحث ہیں اور یہ ان ان چکروں میں زیادہ پار گئے رحمان صفت ہے یا رحمان علم ہے یا ایک اور بزرگوار تھے خدا رحمت کرے انہیں وہ بسم اللہ کے بارے میں عدبی لحاظ ہے بسم اللہ کے جو قوائد نحوی ہیں قوائد نحوی کے لحاظ سے انہوں نے کوئی ساٹھ ترقیبیں بسم اللہ کی بسم اللہ نحوی لے آس اب یہ مشغلہ ہے اس ترقیب میں ساٹھ تری طریقوں سے بسم اللہ کھول جوڑیں تو سب سے پہلی چیز جو گم ہو جاتی ہے وہ بسم اللہ کا معنی ہے بسم اللہ کا مقصد ہے جو ختم ہو جاتا ہے مثلا آپ کو کتاب دیتے ہیں پڑھنے کے لیے آپ شروع ہو جاتے ہیں اس کے دیکھنے کے لیے کہ یہ جڑا ہوا کہا سے ہے اس کی سریش پیچھے کہا سے لگی ہوئی ہے اس میں سلائی کیسے ہوئی ہے سلائی میں سوئی کا نمبر کون سا تھا یہ داگا کس فیکٹی کا بنا ہو ہے یہ کاغذ جو ہے یہ امپورٹڈ ہے یہ لوکل ہے اور یہ کتنے گرام کا ہے یہ ملیشیا سے آیا یہ انڈونیشیا سے آیا یہ کس پریس میں پرنٹ ہوئی ہے یہ کتاب وہ پریس کی مشین کان سے آئی تھی یہ ساری باسیں ہیں کتاب کے بارے میں جب ہم اس باس میں پڑھ جائیں گے اس کتاب کے بارے مفاہیم و معانی گم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے سرف و ناب ان کو کشف کرنے کا ذریعہ ہے اس لئے سرف و ناب پڑھیں کہ کتاب کے اندر جو معانی قرآن میں ہیں وہ آپ کے ہاتھ آ جائیں نہیں ہے کہ آپ ان میں اتنے اُلت جائیں کہ مضمونی گم ہو جائے آپ کے ہاتھ سے بعد میں فارغوں پوچھیں میں اس میں کیا لکھا تھا سب کچھ کتاب کے بارے میں پتا ہے صرف یہ نہیں پتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا کیا کاغذ کے بارے میں سب کچھ پتا ہے پرنٹنگ کے بارے میں ساری معلومات ہیں سرش لگی یا اس کے بارے میں معلومات ہیں سب کچھ ہے لیکن خود کتاب کے مضمون کے بارے میں کوئی معلومات نہیں آج قرآن کے متعلق تقریبا مسلمانوں کی یہی عالت ہے قرآن کے ہواشی کے بارے میں بہت معلومات ہیں لیکن خود قرآن کے مطالب اس طرح سے جس طرح تدوین ہونے چاہیئے وہ نہیں ہو رہے اگر ایڈیالوجیکل تفسیر ہوتی تو یہ جو آیات خواہشات نفسانی کے بارے میں ہیں ان کا ایک اور پہلو ہوتا اور تاثیر ہوتی ان کی لیکن دوسروں نے لے کر اس کو قرآن سے نہیں لیا اپنے طور پر انہوں نے نفسیاتی طور پر یا انسان شناسی کے عنوان سے اس کو لیا اور کہا انسان کے اندر انہی خواہشات خصوصا خواہشات جنسی کہ انسان سب کچھ خواہشات کی بنیاد پر کرتا ہے انہوں نے انسان کا مہبر یا دوسرے لفظوں میں انسانیت مترادف خواہشات ہے انسان یعنی خواہش پراست اسی طرح اجتماعی نظریے میں مارکس کا جو اس نے معاشرے کو انسانی معاشرے کی تفسیر کی کھولا پڑا انسانی معاشرے کو اس کے اندر انصل تزاد تلاش کیا تزاد اتفاقا اہم چیز ہے یعنی یوں نہیں کہ مارکس نے کہا ہے پس ہم فورا استقامت دکھائیں مقاومت کریں کہ تزاد بالکل نہیں ہے تزاد ایک حقیقت ہے تزاد انسان کی ذات میں بھی آ جاتا ہے اور تزاد ذات مراد وجود انسان نفس انسان اور تزاد انسان کے عمل میں بھی آ جاتا ہے تزاد انسان کی سوسیٹی میں بھی آ جاتا ہے تزاد انسان کے بہت سرشوبوں کے اندر سرائیت کر جاتا ہے بیماری کی طرح اگر نفس میں تزاد آ جائے انسان کے اندر تزاد سوچ میں تزاد آ جائے اور اس کی صفات میں تزاد آ جائے یہ بیج ہے منافقت کی پیداوار کا یہاں سے منافقت شروع ہوتی ہے منافق یعنی متزاد شخصیتوں کا مالک انسان جس کی دو شخصیتیں ہوتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں اور ٹکرار ہی ہوتی ہیں اس قدر اہمیت کا حامل ہے مسئلہ تزاد لیکن ہم نے اس کو یہ جیت نہیں دی چونکہ مارکس نے کہ تزاد ہم صرف لگ جائیں اس کی نفی میں چونکہ مارکس ملہد تھا اور اس نے کہ تزاد اور مارکس کفر ہے کفر کی ہر چیز کفر ہے تزاد بھی کفر ہے فتوے پہ فتوہ ٹھونکتے جائیں نا آپ غور کریں کہ اس نے اس کو جو اساس وہ بنیاد قرار دیا اور لے کر جو آگے بڑھا راستہ گم ہو گیا اس سے لیکن دور کا سرہ درست پکڑا ہے اس نے اسی طرح وہ مفقر جس نے خواہشات پر انسانیت کی ہر چیز کی بنیاد قرار دی ہے اس نے دور کا سرہ درست پکڑا ہے لیکن دور لے کر آگے جو بڑھا ہے راستے میں بہگ گیا فسل گیا ہے درست سمت میں نہیں جا سکا یعنی دور کو مستقیم نہیں رکھ سکا دائیں بائیں ہو گیا دور کا سرہ اس نے درست تشکیس دیا چونکہ ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن بھی بعض سے ہوا و حوص پر بہت اسرار کر رہا ہے اور اس کو بہت اہمیت دے رہا ہے ضرورت حد سے زیادہ اہمیت ہوا و حوص کو دے رہا ہے قرآن یہ اہم چیز ہے انسان کے اندر لیکن جب لے کر آگے بڑھا پھر اس سے بات سمبلی نہیں آگے دائیں بائیں چلا گیا مطالعات اپنے ان کے بروسہ کیا کیونکہ وحی نہیں تھی اس کی رہنماء جب بھی انسان اپنی عقل و تجربے کی بنیاد پر درست را بھی شروع کرے راستے میں ضرور بہک جائے جب تک وحی کی رہنمائی نہ لے اس لئے خط مستقیم سرات مستقیم وہ وحی گم کار بیٹھتے ہیں راستے میں مصیر کو مارس نے تضاد کا نظریہ اپنایا تشخیص درست تھی کہ تضاد ہے معاشرے کے اندر اور تضاد سے ہی وہ سرے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جیسے کہتا ہے کہ تضاد کے وہ سرے میدان ان میں سے ایک انسان کی شخصیت کا تضاد ہے بعض توحید عملی میں توحید میں صرف یعنی کہ خدا ایک ہے ہمیں بھی ایک ہونا پڑے گا توحید عملی توحید علمی توحید کلامی علم کلام میں ساری بات یہ ہے کہ ثابت کرو اللہ ایک ہے دو اللہ نہیں ہے انسان کتنے ہونے چاہیے شخصیت آپ کی کتنی ہونے چاہیے یہ بھی ایک کنی چاہیے یعنی توحید کا پرتب جو انسان کے اندر پڑتا ہے کہ ایک اللہ کا ایک ہی بندہ ہو اور یہ بندہ ہوئی صرف اللہ کا ہو یعنی ایک شخصیت کا مالک ہو لیکن جب انسان میں دو شخصیت آ جاتی ہیں یہاں سے منافقت کا آغاز ہوتا ہے بعضوں میں تین شخصیت ہیں پھر جب محل بدلتا ہے وہ قرآن نے بھی کہ منافقین کے ایک علامت بتائی ہے شیعتین کے پاس جب جاتے ہیں اپنے اخوان کے پاس جب جاتے ہیں انہیں جا کر کہتے ہیں کہ ہم تو مزاق کر رہے تھے ان کا مسکرہ کرنے گئے تھے ہم تھوڑی مومن ہوئے ہیں ان سے پوچھتے رہے ہیں کہ تم دعا میں کیوں گئے تم عبادت میں کیوں گئے تم اس پروگرام میں کیوں گئے کہتے ہیں ہم تو مسکرہ کرنے گئے تھے جب مومنین کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن جب شیعتین کے ساتھ جاتے ہیں بلکل ہی شخصیت ان کی بدل جاتی ہے دو شخصیتیں ہمیشہ رکھتے ہیں کم از کم دو اور یہ دو شخصیتیں بھی ٹکراتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تضاد کا تضاد کی خصوصیت یہ ہے تضاد یعنی دو تضاد میں زدین دو زد حالتیں یا دو زد صورتیں یہ دونوں نہ یہ کہ ایک دوسرے کی مخالف ہیں تضاد میں زدین ایک دوسرے کو باہر دکیلتی ہیں آؤٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں یعنی زد دوسری زد کی نسبت لا تعلق نہیں ہوتی ایک زد دوسری زد کو نابود کرنے کے چکر میں ہوتی ہے مخالفین ایسے ہوتے ہیں جو ٹھیک لا تعلق بھی رہ سکتے ہیں ہم وہ الگ ہیں وہ الگ ہیں وہ اپنے گھر میں رہے ہیں ہم اپنے گھر میں آپس میں الیک سیلیک نہیں کرتے بات چیت نہیں کرتے نہ بلکہ کوشش کیا کرتے ہیں کہ ایک کی کوشش ہے اس کو باہر نکال دے یہاں سے دوسری کوشش ہے اس کو باہر نکال دے جس طرح دو سیاسی جماعتوں میں ایک اقتدار میں آتی ہے اور ایک اختلاف میں جو حضب اختلاف ہے وہ اقتدار سے اس کو نکال نہ چاہتی ہے ہر کام کرتی ہے کہ اقتدار اس سے چھن جائے دوسری جماعت چاہتی ہے اس کو میدان سے اوٹ کرے جس طرح دو کشتگی دو پہلوان آپس میں ایک دوسرے کو اوٹ کرتے ہیں دو ٹیمیں ایک دوسرے کو اوٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں جہاں بھی زدین ہوں گی ہر زد دوسری زد کو اوٹ کرنے کے چکر میں ہوتی ہے کہ اس میدان سے اس کو نکال باہر کریں شخصیت کے اندر بھی تضاد کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے اندر دو شخصیت ہوتی ہیں اور دونوں ٹکراتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ بہت اہم موضوع ہے اس اعتبار سے کہ اگر ہم آج خصوص مسلمانوں کی زندگی دیکھیں ان کی ناکامی کا ایک بہت بڑا سبب ان کے اندر کے موجود تضادات ہیں مثلا ایک ہی شخص ایک دیندار متضاد راستوں پر چل رہا ہے ہم زمان ایک ساتھ دو متضاد راستوں پر چل یعنی دین کی دو متضاد تصویریں ہیں دونوں کو صحیح قرار دیتا مثلا اس کے نزدی جو مجاہدین ہیں وہ بھی درست ہیں جو قائدین ہیں وہ بھی درست ہیں قائدین اہل قعود قرآن کی اسطلاح خاموش لا تعلق وہ کہتے ہیں درست یہ بھی ایک دینی راستہ ہے یہ متضاد متضاد بات کر رہے قرآن بار بار اس تضاد کا ذکر بھی قرآن کر رہا ہے چونکہ قرآن کی ایڈیالوجیکل تفسیر نہیں ہوئی ان کو وہ شکل ان باسوں کو ملی نہیں جو ملنی چاہیے تھی کسی بھی تفسیر میں مثلا یہ آیاء مجیدہ یہ کیا کہنا چاہتی یہ آیت یہ آیت اہل قرآن کو بہت پہلے سمجھ میں آنی چاہیے تھی جبکہ غیر قرآنی لوگوں نے جن کا قرآن سے سرکار نہیں تھا وہی کی تعلیمات نہیں تھی انہوں نے اس کو تشکیص دے کر آگے بڑھایا غلط نکل گئے لیکن اگر قرآن کی روشنی میں آگے جاتے درست راستہ طے ہوتا یعنی ایمان و فسق دو متزاد راستے ہیں لہذا مومن و فاسق متزاد قوتوں کا نام ہے اس لئے قرآن تقابل کر رہا ہے مومن و فاسق اکٹھے ہو سکتے ہیں یعنی ایک ہی شخص کے اندر ایمان و فسق جمع ہو سکتے ہیں دونوں ایک معاشرے کے اندر ایمان و فسق اکٹھے ہو سکتے ہیں دونوں یا برابر ہو سکتے ہیں دونوں ایمان و فاسق ایک درجہ پہ جا سکتے ہیں دونوں جنت جا سکتے ہیں دونوں مقرب الہی ہو سکتے ہیں ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھیں ہمارے دونوں سے تعلقات ہوتے ہیں فاسق بھی ہمارے دوستوں میں مومن بھی ہمارے دوستوں میں یہ متزاد روش ہیں تزاد کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر زد دوسری زد کو بہت دکیلتی ہے فسق پوری توانائی لگا کر ایمان کو انسان کے وجود سے باہر کرتا ہے اور ایمان اپنی پوری طاقت کے ذریعے فسق کو انسان کے وجود سے باہر دکیلتا ہے لہذا جنگ ہے یہ تکراؤ ہے یہ تزاد ہے قرآن مجید کا بھی فرمان ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا تقویٰ اور اور فضائل کے جنگ کو اپنی اس جنگ کو یکسرہ کرنا ہے سیز فائر نہیں کرنا بعض درس اخلاق دیتے ہیں سیز فائر کرا دیتے ہیں اس جنگ میں یعنی سلو کرا دیتے ہیں معایدہ ہو جاتا ہے فضائل اور رضائل میں تقویٰ اور فجور میں معایدہ کرا دیتے ہیں اگریمنٹ کہ تم مجھے کچھ نہ کہو ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے اور دن تقسیم کر لیتے ہیں آپ مسجد تقویٰ کو دے دیتے ہیں اور میخانہ فسکو فجور کو دے دیتے ہیں ٹھیک چوبیس گھنٹے بارہ گھنٹے تمہارے بارہ گھنٹے یہ بھی اخلاق پڑھایا جاتا ہے کہ آپ اگریمنٹ کرا دو سلو کرا دو سیس فائر یہ یہ نہیں دروست یہ تضاد کو مزید بڑھانا ہے تضاد کے اندر یک طرفہ کروائیے کہ یا تقویٰ خالب آج ہے وہ فسک سرے سے نابود ہو یا پھر فسک خالب آج ہے تقویٰ سرے سے نابود ہو اُم فیہ خالدون دونوں کے بارے میں ہیں جہنمیوں کے بارے غلبہ مکمل تقویٰ کا ہو جائے یا غلبہ مکمل فسک کا ہو جائے مکمل غلبے تک جنگ جاری ہے جس میدان کا ہوگا ہم فیہ خالدون ہمیشہ کے لئے وہی ہوگا یعنی انجام ہے اس کا لیکن مارکس نے خصوصاً اس کو انسان کی ذات میں نہیں مارکس لے کر آسکا یعنی یہ نہیں تشکیص دے سکا کہ انسان کی ذات میں یہ تضاد ہوتا ہے لیکن معاشرے میں اس نے تشکیص دیا کہ یہ تضاد معاشرے میں وہ بھی ایک پہلو سے معاشرتی پہلو سے تشکیص دیا کہ معاشرہ تضاد کی بنیاد پر قائم ہے نظریہ یہ تضاد رہ انصر اساسی جامع امیدان نظریہ جس معاشرے کی بنیاد انصر تضاد کو قرار دیا گیا خشونت یعنی تشدد لہذا اجتماعی و تاریخی تبدیلیاں اور انقلاب و تحولات جتنے بھی رنما ہوں گے ان کے اندر تشدد کا پہلو ضرور ہوگا تشدد کا پہلو ہوگا کیوں ہوگا چونکہ تضاد ہے تضاد میں تشدد جوز لا یا نفق ہے بعد میں دوسروں انقلابی نظریہ سازوں نے تھیوریسین نے انقلابی نظریات پیش کیے انہوں نے تضاد کو تعید نہیں کی نظریہ مارک قائل نہیں ہوئے لیکن تشدد کو حفظ کیا انقلاب میں تشدد بھی ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے تشدد انقلاب میں کوئی مبنہ ہونا چاہیے تشدد کا کیوں انقلاب کے لئے تشدد ضروری ہے مارک کو اس کے پاس دلیل ہے کیوں ضروری ہے چونکہ تضاد ہے وزدین کا کام ہی ایک دوسرے کو کچلنا ہے لہذا سرمایہ داری محرومیت کو کچلتی ہے مزدور کو کچلتی ہے اور محرومیت سرمایہ داری کو کچلتی ہے ان کی طبیعت و ذات میں ایک دوسرے کو کچلنا شامل ہے جب ایک دوسرے کو محب نہیں کریں گے ممکن نہیں کہ غالب آسکیں جس سردی گرمی کو کچلتی ہے اور گرمی سردی کو کچلتی ہے اور کبھی بھی ان میں آپس میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا آگ پانی کو کچلے گا پانی آگ کو سمجھوتا نہیں کرائے جا سکتا اس لیے مارس کے نظریہ کے مطابق معاشرے کی بنیاد تضاد پر ہے و تضاد کے نتیجے میں تبدیلی تشدد آمیز ہوگی ہمیشہ تشدد کی وجہ سے تبدیلی ہوگی یا تبدیلی کے اندر تشدد ضرور ہوگا نظریہ مارکسستی بر تحلیل طبقاتی و تاقید بر نقش مسلط عامل اقتصاد مبتنی حسن مارس کے جتنے نظریہ ہیں اقا انقلاب کے بارے میں ہو یا معاشرے کے بارے میں ہو یا تاریخ کے بارے میں ہو یا دیگر شعبوں کے اندر سب کے اندر ایک چیز مشترک ہے اور وہ کیا کہ وہ معاشرے کی تفسیر و تجدیل طبقات کی بنیاد پر کرتا ہے طبقاتی تحلیل کرتا ہے یعنی ہر چیز اس طبقاتیت کی وجہ سے ہے طبقے بھی دو طبقوں پر بہت اسرار ہے اور وہ ایک مرفع طبقہ یعنی سرمایہ دار طبقہ مالک طبقہ اور ایک محروم طبقہ فقیر طبقہ نادار طبقہ بے نوا طبقہ اقلیت سرمایہ دار ہوتی ہے اکثریت محروم ہوتی ہے لیکن چونکہ اس اقلیت کے پاس اقتصادی قوت ہوتی ہے لہذا یہ دو بھی ہوتے ہوئے یا مثلا آپ اس وقت پنجاب یا مختلف فلاقوں میں ہر جگہ اس کے نمونے موجود ہیں یا جاگردار ہیں وڈیرے ہیں بڑے ہیں ہر جگہ ان کا ایک خاص عنوان ایک آدمی ہوتا ہے پورا علاقہ شاید کئی میلوں کا مالک ایک آدمی ہوتا ہے اور اس میلوں کے اندر ممکن ہزاروں لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں ان لوگوں کہ ہزاروں کی طاقت افرادی طاقت زیادہ ہے یہ فردی طاقت کے لحاظ سے ایک ہے وہ ہزاروں آدمی ہیں لیکن وہ سارے ہزاروں اس کے غلام ہیں کیوں غلام ہیں کہ اس کے پاس اقتصادی طاقت ہے سرمایہ کی طاقت ہے اس کے پاس سرمایہ ایک آدمی کو ہزاروں لوگوں کے اوپر غالب کر اس کی ساری زمین پر قبضہ کر لیں خود اس کو بھی درگور کر دیں لیکن ان میں جرت نہیں ہوتی نظریہ مارکسستی بر تحلیل طبقاتی وہ معاشرے کی یعنی اس کے تمام نظریات کا اس کا معاشرتی نظریہ ہو اس کا انقلابی نظریہ ہو اس کا تاریخی نظریہ ہو سب کی بنیاد طبقات پر ہے طبقاتی تحلیل کرتا ہے وہ ہر چیز کی وَتَّاقید بَرْنَقْشِ مُسَلَّطِ عَامِلِ اَقْتَسَاد مُبْتَنِ دو ہم یہ کہ اس طبقاتیت کی بنیاد بھی اقتصاد کو قرار دیتا ہے ویسے تو طبقاتیت کی بنیاد یں ہو سکتی ہیں مثلا علم علم بھی طبقات کی وجہ سے طبقاتیت پیدا ہوتی ہے لہٰذا دو بڑے طبقے جو بناتا ہے محنوم اور سرمایہ دار ان کی وجہ یہ کہ تنہا عامل اقتصادی ہے جو بائی سے پیدائش طبقات ہے مرفع طبقہ اور محروم طبقہ اقتصاد کی وجہ سے یہ اب لب لباب ہے مارکس کے نظریہ کا جو خود اپنی جگہ پر مفصل توضیح طلب ہے یہ مطلب مارکس زیر بنار اقتصاد مارکس کے نزدیک بنیاد زیر بنار یعنی بنیاد اقتصاد ہے وروبنار روابط تولید ومسائل حقوقی سیاسی و اخلاقی کلمداد میکارد معاشرے کی دو ایسے بناتا ہے مارکس ایک زیر بنا اور ایک رو بنا ایک امارت معاشرے کی بنیاد اور ایک اس کی بنیاد بنیاد اس کے نزدیک معاشرے کی زیر بنا اقتصاد ہے رو بنا کیا ہے رو بنا یعنی امارت جو معاشرے کی بنتی ہے وہ روابط تولید تولیدی روابط یعنی پروڈکشن کے روابط پیداوار کے مثلا کسان مزار دہکان مالک مزدور مالک یہ روابط ہیں تولیدی روابط ہیں یہ کس کی وجہ سے قائم ہوئے ہیں اس کی زیر بنا کس پر اقتصاد پر وہ مسائل حقوقی اسی طرح حقوق ان کی حقوقی جو معاشرے کے اندر حقوق ایک دوسرے کے بنتے ہیں ان کی بنیاد بھی اقتصاد پر ہیں طبقات پر ہیں یعنی اس طبقے کے حقوق اور اس طبقے کے حقوق یہ بھی اقتصاد معین کرتی ہے یعنی لیبر کے حقوق مزدور کے حقوق اور مالک کے حقوق سیاسی اسی طرح نظام سیاسی بھی نتیجہ ہوتا ہے اقتصاد کا یعنی ہمیشہ نظام سیاسی سرمایدار ہی کے اختیار میں ہوگا سرمایداری کے نفع میں ہوگا جو بھی نظام سرمایداری ہوگا جس طرح کا وہ جو چاہے گا اسی طرح کا نظام سیاسی وجود میں آگا و اخلاقی حتی مارس کے نزدیک اخلاقیات بھی اقتصاد کا فرزن ہے اخلاقیات اقتصاد کا نتیجہ یہ جو بار بار اشارہ ہوتا رہا ہے مارس کے نزدیک مذاہب و اخلاقیات یہ اخلاق کیا ہے یہ سرمایداروں نے اخلاقی قدریں بنائی ہیں تاکہ مزدوروں کو یہ کہیں کہ آپ منظم رہو فلان کرو یہ اخلاقیات اس کا مطلب یہ کہ وقت کی پابندی کرو یعنی تولید میں بہتر سے بہتر مزدوری کر سکے اس پر بھی اقتصاد کا رنگ جڑا ہوا اور اس کی وجہ کیا تھی کہ مارس نے بنیادی خطا کی مسائل کی نشاندی درست کی اس نے بہی معنی کہ جس زمانے میں مارس تھا کلیسہ کی حکومت تھی کلیسہ اخلاقیات پر بہت تاقید کر رہا تھا اور نظام سیاسی پادشاہت تھا لیکن پادشاہت کلیسہ کے اختیار میں تھی مذہب کے اختیار میں تھی مذہب و پادشاہت نظام سیاسی اور دین دونوں مل کر جو عملا جو تیس وجود میں آئی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کا کام فقط زمینوں پر کام کرنا زمینوں کے مالک نہیں تھے لوگ زمینیں یا شاہ کی تھی یا کلیسہ کی تھی تمام زمینیں جتنے مالک یورپ پورا کلیسہ کی ملکیت تھا لوگوں کا کام پیداوار بڑھانا تھا اس پیداوار میں سے صرف اپنے لئے ایک ٹیم کا کھانا نکالنا تھا بس باقی سب اٹھا کر مالک کو پادشاہ کو اور کلیسہ کو دینا تھا دو قسم کی ٹیکس ہوتے تھے ان کے اوپر ٹیکس نہ بلکہ ان کو حق ہی نہیں تھا اپنے لئے چیک ہوتے تھے باقیدہ مثلا انہوں نے آج جو کمایا ہے اس میں سے صرف ایک پو اپنے لئے نکال لیں یہ کام کر رہے تھے کلیسہ و حکمران دونوں مل کر مارکس نے مذہب کو متعلیہ کرنی کے لئے جو منبع اختیار کیا وہ کلیسہ کا عمل تھا کلیسہ کی کر کردگی کو دیکھا پادریوں کو دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں اسی کو اس نے دین سمجھا یعنی پادری کیا اخلاق ترویج کر رہے ہیں پادری صرف یہی اخلاق ترویج کرتے تھے کہ حاکم خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اس کی اطاعت کرو وہ جو بھی کہتا ہے تو اس کو بس دیتے جو یہ کلیسہ کی تعلیمات تھی اور اخلاق تھی جو کلیسہ ترویج کر رہا تھا لوگوں کے تحریف شدہ تھے لیکن درہین حال اس نے ایک فیلسوف یا ایک مفقر کا اہدہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنا علمی مقام محفوظ رکھے اپنی علمی امانداری سے کام لے علمی امانداری کا تقاضی یہ ہے کہ ہر بات کو مثلا میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے کہوں کہ مثلا ابھی ایک شیعہ اہل سنت کے بارے میں اگر کوئی اظہار نظر کرنا چاہتا ہے تو یہ نہ دیکھے کہ شیعہ سنیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں عموماً شیعہ شیعوں کے کتاب میں پڑھ کے سنیوں کے مطالق کہ سنی مذہب میں یہ لکھا ہے سنی یوں ہیں کسی شیعہ نہیں لکھا ہے شیعہ اس شیعہ کی کتاب پڑھتا ہے اہل سنت کے بارے میں نظریہ قائم کر لیتا کہ سنی یوں ہیں یہ غیر علمی طریقہ ہے اگر آپ نے اہل سنت کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے تو خود اہل سنت کی کتاب پڑھنی پڑھنی اسی طرح سنی اگر شیعہ کے بارے میں کوئی نظریہ قائم کرنا چاہتے تو اس کو شیعہ کی کتاب کا متعلیہ کرنا چاہیے کیونکہ سنی شیعہ کے بارے میں جو لکھے گا اس میں لا محالہ امانداری کا خیال نہیں رکھا جائے گا نتیجہ جو کہ وہ ایک اور تصویر آپ کو جس مکتب سے عشنائی چاہیے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں مسیحیت کو مسیحیت کے منابعے سے پڑھیں ہندو مذہب کو ہندو مذہب کے کتاب سے پڑھیں کبھی بھی آپ کو ہندو ایک مسلمان کی کتاب سے سمجھ نہیں آئے گا مسلمان جب بھی ہندو کے بارے میں کوئی اظہار نظر کرے گا تو اس میں اس کا اپنا عقیدہ اپنی رائے اپنا رجحان اپنے تمائلات ضرور شامل ہوں آپ ہندو کو ہندو کی زبان سے پڑھیں پھر آپ کو اصل اس کا چہرہ سامنے آ جائے گا اس کا ذاق بھی اس کی قوت بھی سامنے آ جائے گی یہ عوام میں نہیں ہو سکتا عوام کبھی ہندو کو ہندو سے کبھی کوئی مسلمان نہیں پڑے گا لیکن اہل علم کے لیے یہ ضروری ہے ایک فیلسوف کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ کام کرے وہ کر سکتا اور اس کے لیے واجب ہے کہ وہ یہ کام کرے ہر مکتب کو اس کے منبع سے جا کر مطالعہ ذات کی وجہ سے انقلاب آتا ہے پس تشدد اس کے اندر ضروری ہے نظریہ یہ کارکرد گرائی فنکشنل جانسون کا جو نظریہ ہے پارسون کے تقلید میں جامع را ماہیتا مبتنی بررزایت ونہ تزاد میدانت یہ بالکل مارس کے باراکس ہے ان کے نزدیک چونکہ معاشرے کی بنیاد کارکرد پر ہے کارکرد میں ایک دوسرے کے عمل کی ضرورت ہے لہذا معاشرے کی بنیاد تزاد پر نہیں ہے رضایت پر ہے یہی دو طبقات جن کو مارس اپس میں زد سمجھتے ہیں جانسون کے نزدیک یہ ایک دوسری کی ضرورت ہے سرمایہ دار اور مزدور ایک دوسری کی ضرورت ہے چونکہ اگر سرمایہ دار فیکٹی نہ لگائے مزدور کہاں کام کرے اور مزدور اگر اپنی ذمہ دار یا انجام دے فیکٹی کیسے چلے گی پس یہ دونوں ایک دوسری کی ضرورت ہیں لہذا اصل اساس معاشرے کی رضایت پر تزاد پر وہ کہتے اصل تزاد ہے رضایت عارضی ہوتی ہے رضایت جبری ہوتی ہے ان کا یہ نظری ہے کہ رضایت اصل ہے طبیعی ہے اس کے اندر اگر ناراضگی پیدا ہوئی ہے تو وہ خلاف طبیعت ہے اس کے بیرونی اسواب ہوں گے جانسون کے نزدیک تغییر و تحول طبیعی ہے ایسے ہی جیسے بیماری اور بیماری کا علاج ایک طبیعی چیز ہے جیسے مریض صحت مند ہے پہلے صحت مند تھا پھر بیمار ہوا اب اس کا علاج ہو رہا ہے تو طبیعی بات ہے علاج ہونا چاہیے یعنی دوبارہ اس کو صحت کی طرف پلٹایا جائے اسی طرح معاشرے کی بنیاد رضا پر ہے چونکہ تمام طبقات ایک دوسرے کے لیے کارکرد کے ذمہ دار ہیں اور اسی وجہ سے ان کے روابط بھی ہیں اگر کسی وجہ سے اس کارکرد میں خلل آیا ہے تو انقلاب جائیے انقلاب طبیعی علاج کی طرح ہے لہذا علاج جامعہ ہے انقلاب کہ دوبارہ اس کو واپس تعادل میں پلٹایا جائے تغییر و تحول ایک تبیعی عمر ہے و حتما ایک انقلاب عمر ہے یہ تغییر و تحول انقلاب ہوگا لیکن خشون و تامیز نہیں یہ تغییر و تحول تشدد آمیز نہیں ہوگا جیسے طبیب کا علاج کبھی بھی پور تشدد نہیں ہوتا تشدد علاج کا جز نہیں حصہ نہیں بلکہ اس کے اندر ملاعمت و نرمی شامل ہے عزین روح انقلاب تنہا یکی از شکل ہا یہ تغییر اجتماعی ہا جانسون کے نزدیک اجتماعی تغییرات متعدد ہیں اس کی صورتیں و شکلیں ان میں سے ایک انقلابی تغیر تبدیلی انقلابی تبدیلی ہے کہ جب معاشرتی اقدار میں خلل آ جائے معاشرتی اقدار کے نتیجے میں عمل کرد میں اور کارکرد میں خلل آ جائے عمل میں اور اس کے نتیجے میں انکم کام ہو جائے تو انقلاب کے ذریعے سے دوبارہ تعدل اپنی جگہ پر آ جاتا ہے معمولی تبدیلی تبدیلی جب علاج کر رہا ہوتا ہے مریض کا کوئی سسٹم نہیں بدل سکتا طبیب اس کو حق نہیں ہے سسٹم کو ہاتھ لگائے کسی شعبہ میں بھی اس کا کام ہے کہ سسٹم کے اندر جو رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں خلل آ گئی ہیں ان کو برطرف کرے نہ کہ سسٹم کو چینج کر دے نہ آسابی نظام ڈاکٹر بدل سکتا ہے نہ خون کے گردش کا نظام بدل سکتا ہے مثلا کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ جائے علاج کرانے کے لئے اور طبیب اس کا سسٹم حازمائی بدل دے اس طرح سے روٹی حازم نہ ہوتی یہ لہ حازم ہوتا ہو یہ نہیں کر سکتا ہو یا میدے کا کام خون صاف کرنا ہو جائے اور دل کا کام غزہ حازم کرنا ہو جائے یہ سسٹم نہیں بدل سکتا سسٹم کو ہاتھ لگائے برپائے یہ اندیدگاہ یکی ازوجیہ یا اساسی یا نظام اجتماعی وجود ساختار ارزشی ارزشی خاص دیچ میں رہ جائے گا یہ مطلب اس کو بعد میں پڑیں گے